ہندوستان کی بڑی سفارتی جیت قطر کی جیل میں بند آٹھ ہندوستانیوں کو ملی رہائی، ان میں سے سات لوٹے وطن، مرکزی حکومت نے کیا فیصلے کا خیر مقدر بحصول کو بڑھانے اور واجبات کو کم کرنا ولن ترجیح، لیفٹنین گورنر بنو سنہا کا بیان جی ایس تی ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ سرمایہ کاری کے خراجات جی ڈی پی کے پندرہ فیصد تک پہنچنے کی توقع پاکستانی ووٹ آرزر عوام کو ہونا چاہیے انصاف فراہم بی جی پی جمع کشمیر کے صدر رمید رینہ کا بیان کہا اپنے بل پر سبی سیٹوں سے لڑیں گے پارلمنٹ الیکشن کابیابی کا کیا دعوی پارلی ٹرائب ایس تی فورم نے کیا پہاڑی برادری کو ایس تی کا درجہ دینے کا خیر مقدم کہا اب اختلف اسکیموں کے تحت حاصل ہوں گے فوائد برکزی سرکار خصوصاً وزیراعظم نرید بودی کا شکریہ آدھا کیا ہم ہر شعبے میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شراکت کو یقینی بنانے کے لیے کر رہے ہیں کام لیفٹرینڈ گورنر مروس انہا کا بیان کہا جبو اور کشمیر کے نوجوانوں نے سائنس تحقیب اور اخترام میں حاصل کیے ہیں سب سے زیادہ اوارڈ ڈسٹرک اسپتال ہندوارا کو کئی مسائل درپیش لوگوں نے کہا جگہ کی کمی سے مشکلات کا سامنا عملے کی قلت اور دیگر مسائل سے بھی مریضوں کو دشواریاں سیکرٹری ہیلتھ نے کہا مسئلے کو جلد حل کرنے کی ہوگی کوشش سبلر بارڈی پورا میں اپنی نویت کا پہلا ستو فیسٹیول منقید مختلف تفریحی سرگرمیوں کا انقاد شرکہ کو دلائے گیا منشیات سے دور رہنے کا حلف خاصی تعداد میں لوگوں کے شرکر لے میں سترہویں سی ای سی ہاکی ٹورنمنٹ کا آغاز ڈسٹیٹ یو سرویسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے انقاد بیس سے زیادہ ٹیموں کی شرکت خواتین کی چار ٹیمیں بھی شامل